جو آج اور میں ظلکرنین اور ایم جی صاحب بروکم ببارک کہتا ہوں کہ جو ہم نے اب آج سے لانچ کی اپنی یوٹلیٹی سٹورز سارے پاکستان میں مقصد میں سب کو بتا دوں بڑا واضح ہے کہ ایک مشکل وقت میں مہنگائی کے وقت میں لوگ ہماری تنخواہ دار طبقہ ہمارا لور میڈل کلاس جو مشکل میں ہیں ان کے لئے ہم نے ہی ایٹلیٹی سٹورز کے اندر سستی چیزیں لے کے آئیں اور کالیٹی والی چیزیں اور اس پہ سب کچھ کپیوٹرائز جائے تاکہ ہم چیک کر سکیں کیا چیزیں آ رہی ہیں کیا باہر جا رہی ہیں اور مجھے ست سے جو خوشی ہے کہ آٹا یہاں آٹھ سو پر بکھ رہے رکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آٹھ سو بھی نیچے آ لیں لیکن آٹھ سو کم از کم رکھے گا آٹھ سو سے زیادہ چیزیں ڈالی ہیں نیوٹریشن جو نکال لیتے ہیں جس سے کہ اس سید کو اتنا فائدہ آٹھے سے نہیں ہوتا جتنا جو آپ آٹھا بھی آٹھ سو پر اور کالیٹی والا بھی دوسری چیز جاون جو لوگ کھاتے ہیں وہ میں نے دیکھیں آپ سستے بیچے ہیں تیل تیل کیونکہ امپورٹ ہوتا ہے باہر سے بدکسپتی سے اس کے وجہ سے جیسی ہمارا روپیہ نیچے گرا تو وہ باہر سے چیزیں مہنگی ہوگی اور ویسے تیل باہر مہنگا ہو گیا انٹرنیشنل مارکٹ میں جس کی وجہ سے بدکسپتی سے تھوڑی سی اوپر قیمت بڑی ہے ایڈیبل آئل کی انشاءاللہ آگے جا کے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یہ زیادہ تر اپنے ملک کے اندر ہی ایڈیبل آئل یعنی اگائیں یعنی سن فلاور اور جو بھی چیزیں ہیں کنولا جس سے تیل بنتا ہے کوشش کریں گے کہ یہاں ہی ہوتا کہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑے تاکہ اگر کوئی روپیہ میں اونچ نیچ بھی ہو تو لوگوں کے لیے میں یہ تیل نہ مہنگا ہو اور دالیں بدکسپتی سے ڈیڑھ اگر ڈالر کی دال بھی باہر سے ہم ہوگواتے ہیں اس کے لیے بھی ہماری پوری کوشش ہے اپنی جو اگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے کہ اس سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہاں زیادہ دالیں در ہو گئے تاکہ ہمیں امپورٹ نہ کرنے پڑے تاکہ جب بھی باہر کی بڑی میں قیمتیں اوپر جائیں تو ہمیں نہ اوپر بڑھا لیں آنے والے دنوں میں یہی یوٹلیٹی سٹورز کو اور ہم بہتر کرتے جائیں گے ایک کارڈ لے کے آ رہے ہیں راشد کارڈ جو کہ غریب لوگوں کے لیے انشاءاللہ غریب لوگ اس کارڈ کے ذریعے ہر مہینے مفت کی تین ہزار کی لیکن وہ مفت ان کو مفت پڑے گا تین ہزار کے ویلیو کی وہ آ کے یوٹلیٹ سٹورز سے چیزیں لے سکتے ہیں جو غریب طبقہ ہے وہ کارڈ بھی لے کے آ رہے ہیں اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہم اور سوروتیں اور چیزیں عوام کے لیے لے کے آئیں گے جو مہنگائی کے حوالے سے یعنی اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا یوٹلیٹ سٹورز کو کم پرنچیس کا دیکھیں اس سے ایک بڑا پروپرم ہمیں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو میڈل مہین ہے بیچ میں وہ بہت بڑا نفع کم آ رہا ہے جس کو ہوڈنگ کہتے ہیں یعنی پروفیٹیرنگ کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں کریکٹڈ ہیں تو قیمت جو مثلا کسان چیزیں اگاتا ہے وہ ہم نے قیمتیں دیکھی ہیں اور جو عوام کو تک پہنچتی ہیں اس میں بہت بڑا فاصلہ ہے تو کسان کو بھی اتنا پیسہ نہیں مل رہا اور عوام کو ایک بڑی ادا بڑی قیمت ادا کرنے پڑتا ہے تو اس کے لیے یہ یوٹلیٹی سٹورز کی امپورٹن ہے کہ یہ مارکٹ کو ریگولیٹ کریں کہ جب یہاں ان لوگ بیکھیں گے آکے کیمت دیں تو پھر باقیوں کے بھی بھی پریشر پڑ جائے گا کہ وہ پروفیٹیرنگ نہ کریں یعنی ہورڈنگ کر کے اتنا پیسہ نہ بنائے اور عوام کو اتنی مہنگائی کرنا سامنا کرنا پڑا سار یہ سات بیلین کی سبسیٹیف دینے ماشراللہ ایڈیورسٹی کے لیے تو اس فگر کو مزید بڑھائیں گے پھر آنے والے تائم میں انشاءاللہ یہ بڑھائیں گے بھی اور پھر ملکہ حالات بھی دیکھیں گے ہماری امید تو یہ ہے کہ ملکہ حالات بہتر ہوتے جائیں گے اب یہ ہمارا جو سال ہے اس میں ہم نے لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں ہاؤزنگ شروع کر رہے ہیں اور سک انڈسٹری کو کھڑا کر رہے ہیں انڈسٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو دوزار انیس تھا وہ سٹیبلائزیشن کا سال تھا یہ سال انشاءاللہ ہم روزگار پیدا کرنے کے لیے گروتھ ریٹ پڑھائیں گے تو دیکھتے رہیں گے کہ اگر لوگوں کے مشکر ہوا تو پھر آپ اور سب سلی دیں یعنی ہم یوٹیلیٹی سٹور پر اور پیسے انجیکٹ کریں گے تاکہ لوگوں کے منگائی کا سال نہ نہ کرنا یہ چیز اور انڈی کے کردے وہ آنچہ ایک روپر کے دھو لاک تن ہمیں گلدم دی گئی ہے اس کی پرائز ایک ہزار تین سو پیشتر روپے پہ تھی جس پہ تین سو روپے پر مند پہ ہمیں بینفٹ آیا تو تقریباً آسو سیونندرٹو ایٹھ انڈرٹرڈ میلینز کا وہ ایک افیکٹ ہے جو پہ ٹرانس کور ہو گا لوگوں پہ تیکریباً سیونندرڈ میلینز کا جو اگوائنٹیج ہے وہ ہم لوگوں پہ ٹرانس پر کرے ہیں اس لیے آٹے کی قیمت ہمارے یہاں مارکٹ سے بہت سستی ہے آٹھٹو روپے کا جو آٹا دے رہے مارکٹ میں سکارل ہو سستی ہے